بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول ربنا بالحق السلام و تحیت والاکرام على سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین تاہ و یاسین شفیق المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فیدارین صاحب قابب قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا سقلین سیدنا و نبینا و شفینا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیسنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاو سمحمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیته التجبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغرر المیامین و اصحابه المتقین المنتخبین المنتجبین و لعنت اللہ علیہ آدائهم اجمعین من یومنا حضا إلى قیام یوم الدین اما بعد و فقط قال اللہ تعالیٰ فی الفرقان الحمید والمحکام کتابه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ المولانا العلی لزیم و بلغنا رسوله النبی الامین الكریم و نعن و لازالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ایک بلند ترین صلوات پڑے پر محمد و محمد عزیزان محترم عزیزان گرامی قدر برادران ملت اسلامیان بندگان توحید و عشقان رسول و عالی رسول گدیانِ دربارِ بطول مولا آپ سبوں کے جذبے ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے ماشاءاللہ بحمدللہ اس عشرہ محرم میں عشرہ مجالیس امام حسین ابن علی علیہ السلام کا جو سلسلہ محرم کی پہلی تاریخ سے اس عظیم اور مرکزی امام بارکہ میں نور اور کتاب کے عنوان سے ہم نے شروع کیا تھا آج وہ اپنے پانچویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور مجھے اس بات کی بہت مسرک ہے کہ آج یہاں اس مجلس میں ہمارے محترم بھائی اور دوست عزیز علامہ مولانا سید شاہ حسنین بقی صاحب قبلہ اور مولانا حلال مجیبی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں میں ان کا تہہ دل سے شکر گدار ہوں اور اس کی جزا سیدہ کائنات روز محشر ان کو ضرور عطا کریں گی عزیز علامہ گرامی مسلسل جو لوگ پہلی تاریخ سے اس اشرہ مجالس میں شرکت کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اب تک کون کون سے مراحل علم و حکمت و فضائل و عظمت کے تے کیے ہیں اور مسلسل نور اور کتاب کے عنوان پہ ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے انشاءاللہ آج پانچوی تاریخ ہے محرم کی اور پنجتن پاک کے صدقے میں انشاءاللہ عظمت کے کچھ اور باب میں آج کھولنے کی کوشش کروں گا بشرت ہے کہ آپ جس طرح مسلسل آپ کی زوج سماعت جیسے بیدار تھی آج بھی آپ اپنی بیداری سماعت کا ثبوت دیں گے اور انشاءاللہ گفتگو سطح عمومی سے بلند ہو کر انشاءاللہ آج میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی زوج سماعت اور آپ کی میار سماعت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ اور اہل بید کی آتاؤں پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے گفتگو کا آغاز اس سلسلے سے کیا تھا کہ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ اپنے بندوں سے گفتگو کر رہا ہے اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے کہے میرے بندوں دیکھو ہم نے تمہاری ہدایت کے واسطے دو چیزوں کو نزل کیا ہے اللہ کے طرف سے دو چیزیں آئیں ہیں ایک تو نور آیا ہے اور دوسری کتاب مبین آئی ہے یعنی روشن کتاب آئی ہے اندھیری کتاب نہیں روشن کتاب آئی ہے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نام اور تو میں کیا فرق ہوتا ہے اللہ فرمارا اے بنی آدم اے آدم کی اولادوں ہم نے تمہیں شرع فتا کیا کل میں نے آپ کو آپ کے ذہن تازہ ہوں گے جو لوگ آئے تھے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم اور میں میں فرق کیا ہے میں گفتگو کر رہا ہوں ہم سب گفتگو سن رہے ہیں بچہ بچہ اس فرق کو سمجھتا ہے تو کل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ کو جہاں اپنا ناز دکھانا ہوتا ہے اپنا فقر ظاہر کرنا ہوتا ہے اللہ جہاں بندوں کو چیلنج کرتا ہے وہاں اللہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے ہم نے ہوائی چلا دی تم روک سکتے ہو تو روک کر دیکھاؤ ہم نے بارش برسا دیئے تم روک سکتے ہو تو روک کر دیکھاؤ وطعز ومنتشا وطعزل ومنتشا ہم جسے چاہے عزت دے تم اسے زلیل کر کے دیکھاؤ ہم جسے چاہے زلیل کر رہے تم اسے عزتدار بنا کر دیکھاؤ یہ اللہ کا چیلنج ہے ہم جسے چاہے موت دے اللہ اکبر اب میں تو پوری دنیا کے مسلمانوں سے نہیں انسانوں سے کہتا ہوں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی کی خوش آمد کرو نہ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے امید کرو میں نے ایک دور اس پہلے شاید یہ بات کہی تھی سارم بھائی سے کہ سات ایسی چیزیں ہیں کائنات میں جسے مکمل طور پر اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے سات ایسی چیزیں ہیں جس پہ حسنین بھائی صرف اللہ کا کنٹرول ہے اللہ نے دیا ہی نہیں بندوں کے ہاتھ میں پہلی چیز زندگی اللہ اکبر اللہ کے علاوہ کوئی حیات نہیں دے سکتا دوسری چیز ہے موت موت بھی اللہ نے اپنے کنٹرول میں یہ چیلنج ہے اللہ کا کہ بھائی اگر ہم کسی کو زندگی دینا چاہیں تو کائنات مل بھی جائے تو اسے مار نہیں سکتی اور ہم اگر کسی کو موت دینا چاہیں تو کائنات کے سارے ڈاکٹر مل بھی جائیں تو اسے حیات نہیں دے سکتے موت و حیات میرے اختیار میں ہیں تیسری اور چوچی چیز عزت اور ظلت یعنی اللہ کا چیلنج ہے وَتُغِزُ وَمَنْتَشَا وَتُظِلُ وَمَنْتَشَا ہم جسے یہ بھی میرے اختیار میں ہے اللہ اکبر رزق میرے اختیار میں ہے اور چھٹی اور ساتھوی چیز ہے کامیابی اور ناکامی اللہ اکبر یہ گاٹھ بان لو نوجوانوں قسم خدا کی اگر یہ ساتھ چیزوں کو گاٹھ بان لوگے تو کائنات میں سوائے اللہ کے کسی کے سامنے خدا جھپنے نہیں دے گا یاد رکھنا یہ ساتھ چیز کسی کے اختیار میں نہیں زندگی موت عزت و ذلت رزق کامیابی اور ناکامی یہ فقط اللہ کے ہاتھ میں اللہ کا چیلنج ہے اے بنی آدم ہم نے تمہیں عزت دی ہم نے تمہیں خلق کیا ہم نے تمہیں چلنا سکھایا ہم نے تمہیں شرف دیا ہم نے تمہیں فضیلت دی اب پھر اب اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اب اللہ پھر چیلنج کر رہا ہے سورہ آراف کی ایک سو اناسی آیت ہے اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَنَا لَجَهْنَّمَا كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِي لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَعْيُنُنْ لَا يُبْثِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اللہ فرما رہا ہے دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَنَا لَجَهْنَّمَا كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِي ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ ہم جینوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھیک دیں گے ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ ہم جینوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھیک دیں گے کیوں پھیکے گا پروردگار لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَحُونَ بِهَا ان کے پاس دل و دماغ ہے مگر یہ غور کرنے کا کام نہیں لیتے وَلَهُمْ آَعْيَنٌ لَا يُبْثِرُونَ بِهَا ان کے پاس آنکھیں ہیں اور وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے پاس کان ہے اور وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ جو آنکھ رہ کر بھی نہ دیکھے کان رہ کر بھی نہ سنے دل و دماغ رہ کر بھی نہ غور کرے کل آنام وہ جانور ہے وہ مویشی ہے بلہو مدلو بلکہ جانور سے بھی بتر ہے اولائے کا ہم الغافلون اصلی غافل وہی لوگ ہیں بھئی میں ایک اب میں نے کہا نا ہر دن میں سوال و جواب کے سیشن سے شروع کرتا ہوں پھر میرا سوال مالک جانور کہہ کے رک جاتا بھئی جانور کہہ کے رک جاتا کہا نہیں بلہو مدلو جانور سے بھی بتر ہے پروردگار جانور کہہ کے رک جاتا یہ جانور سے بتر کہنے کی ضرورت چاہتی کہا کہ اگر شک ہے تو انسانوں میں اور جانوروں میں موازنہ کر لو اللہ اکبر بھئی جانوروں کی کئی قسم ہے کنے مکوڑے بھی آتے ہیں اور بہت سی قسمیں میں ایک جانور کا نام بتاتا ہوں اس کی ایک قسم کا نام بتاتا ہوں جسے آپ لوگ ارودو زبان میں بچھو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بچھو عربی میں اس کو گو کہتے ہیں اچھا بچھو کی ایک صفت ہے صفت کیا ہے صفت یہ ہے کہ جب بچھو کے قریب کوئی انسان جاتا ہے تو وہ انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اللہ اکبر بچھو کے قریب جب کوئی انسان جاتا ہے جب بچھو دیکھتا ہے کہ انسان خود میرے قریب آتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے وہ بھاگ جاتا ہے مگر اللہ اکبر اسی بچھو کو جب میرے نبی نے آواز دے کر پکارا تو یہ بھاگا نہیں چل کر مصطفیٰ کے ہتیلی پہ آ گیا چل کر میرے نبی کے ہتیلی پہ آ گیا اور آنے کے بعد توحید کا بھی کلمہ پڑھا رسالت کا بھی کلمہ پڑھا یہ گواہی دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ النَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں گواہی دیتا ہوں کوئی خدا نہیں سوائے وَادَهُ لَا شَرِيقِ کے اے رعا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے عبد بھی ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں تو بھئی جانور کی صفت معلوم ہو گئی نا کہ جب اسے نبی پکارے تو وہ بھاگتا نہیں ہے اللہ جانے میں لخنوں میں پڑھ رہا ہوں یا کئی اور پڑھ رہا ہوں بھئی جانور کی صفت ہے کہ جب نبی پکارے تو وہ بھاگتا نہیں ہے نبی کے پاس چلا جاتا ہے اللہ جانے یہ کیسے مسلمان ہے یہ کیسے مسلمان ہے کہ نبی نے چودہ سو برس پہلے کہہ دیا کہ دیکھو میرے اہلِ بیت کی مثال نو کی کشتی کی طرح ہے کشتی میں آ جاؤ مسلمان کشتی جھوڑ کر بھاگ رہا ہے دیکھو میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی ہے نو کی طرح ہے اس میں جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا نہیں سمجھے جو سوار ہو گیا شیعہ نہیں سنی نہیں بہابی نہیں بریلوی نہیں دیوبندی نہیں جو سوار ہو گیا جو سوار ہو گیا بھئی کس میں سوار ہوا کہ اہلِ بیت کی کشتی میں اہلِ بیت کی کشتی کی مثال کیسی ہے کہ نو کی کشتی کی طرح ہے اب ذرا جا کر معلوم کرنا کہ نو کی کشتی میں کون کون سوار ہوا کیا فقط انسان سوار ہوئے کیا فقط جنات سوار ہوئے کہ نو کی کشتی میں حرام جانور بھی سوار تھا حرام جانور بھی اللہ جانے میں لکھناوں میں پڑھ رہا ہوں یا کئی اور پڑھ رہا ہوں بھئی نو کی کشتی میں حرام جانور بھی سوار تھا حرام جانور نو کی کشتی میں سوار ہو کر پار ہو گیا نو کا بیٹا کشتی میں نہیں آیا تھا دوب گیا اللہ جانے کہا ہے میرا مجمع بھئی نو کا بیٹا نہ آیا دوب گیا حرام جانور آیا پار ہو گیا اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر اہلِ بیت کے در پہ آ گئے تو جانور سے اچھے ہو دور ہو تو جانور سے بہتر ہو میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے جو سوار ہو گیا اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ کے جملوں پہ قربان جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا اچھا میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تھا مجھ سے پہلے ایک منافق ملعہ کے کہنے لگا ارے اس میں کیا کمال ہے نبی نے کہا اہلِ بیت کشتی کی طرح ہے اسی نبی نے کہا صحابہ ستاروں کی طرح ہے تو جب کشتیاں چلتی ہیں تو کشتی ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ تے کرتی ہیں میں نے جا کے پڑھا کہ اصل میں ان کے جو پیر و مرشید ہیں وہ حضرت ابو جہل ہے اس لیے یہ ایسی بہکی بہکی بات کر رہے ہیں میں نے کہا رہے منافق ذرا سمجھ تو لیتا تجھے تو اب تک لخنوں کی اردو نہیں آئی ہے چلا ہے عرب کی عربی سمجھنے بھائی نبی نے نہیں کہا کہ میرے نبی کی مثال کسی عام دریا کی کشتی کی طرح ہے کسی عام ندی کے کشتی کی طرح ہے میرے اہلِ بیت کی مثال نو کی کشتی کی طرح ہے جب نو کی کشتی چلی تھی تو آسمان میں ستارے نہیں تھے توفان تھا اچھا ستاروں کو کون دیکھ کر راستہ تیہ کرتا ہے سارے کشتی میں سوار ہونے والے کہاں نہیں کشتی تا کپتان تجھے معلومی نہیں منافق کے اہلِ بیت کی کشتی کے کپتان خود مصطفیٰ ہے اب تو یہی بات ہوئی کہ اسٹوڈینٹ کو ٹیچر فولو کرے گا یا ٹیچر کو اسٹوڈینٹ بولو کرے گا خود فیصلہ کرو کہاں جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا اور جو ڈوب گیا وہ مر گیا اللہ نے کہاں ہم جن اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھیک دیں گے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں کان ہیں سنتے نہیں ہیں تو بھئی آنکھ اور کان کے علاوہ پانچ بنیادی حصے ہیں انسان میں آنکھ اور کان کے علاوہ پانچ بنیادی حصے ہیں انسان میں پہلا دیکھیں دوسرا سنیں تیسرا سنگھیں چوتھا چکھیں پانچ ہوا مس کریں تچ کریں پہنچ رہی ہے نا بات پانچ بنیادی حصے ہیں دیکھو سنو چکھو سنگھو مس کرو اب ایک جمعہ میں کہنا چاہتا ہوں آنکھیں نہیں دیکھتی ان آنکھوں کے پسے منظر میں جو اقل ہے وہ دیکھتی ہے اللہ دانے لکھناؤں کے سامنے پڑھ رہا ہوں بھئی آنکھیں نہیں دیکھتی ان آنکھوں کے پسے منظر میں جو اقل ہے وہ دیکھتی ہے کان نہیں سنتے ان کانوں کے پسے منظر میں جو اقل ہے وہ سنتی ہے بھئی زبان نہیں چکتے اس کے پسے منظر میں جو اقل ہے وہ چکتی ہے ہاتھ نہیں چھوٹے اس کے پاس منظر میں جو عقل ہے وہ چھوٹی ہے ناک نہیں سنگتے اس کے پاس منظر میں جو عقل ہے وہ سنگتی ہے تب میں کیا کروں کہ مولانا اللہ نے تمہارے عقلوں کو وسیلوں کا مہتاج بنا دیا اللہ نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا مہتاج بنا دیا پانچ وسیلوں کا مہتاج بنا دیا ارے لگلوں والوں پانچ وسیلوں کا مہتاج بنا دیا اورے سار ازبور کے مفتی جب تُو اپنی حقل تک بغیر پانچ کے وسیلے کے پہنچ نہیں سکتا تو اللہ تک بغیر پنجتن کے کیا پہنچ اللہ تک بغیر پانچ کے وسیلے کے پہنچ جب تکاب騰 پانچ کیer کو سیاں اللہ ہارتی لگا یرورورو ریل ہم صرف پہنچے لگا ایک پانچ مسیلوں کا محتاج بنا دیا آنکھیں نہیں دیکھتی آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے کان نہیں سنتے کانوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ سنتی ہے اچھا سارم بھائی آنکھوں کو ہٹا دو پھر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں کانوں کے بغیر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں زبان ہڑا دو زبان کے بغیر تمہاری عقل چکھ لے تو میں جانوں ہاتھوں میں خرابی ہو تمہاری اقل چھولے تو میں جانوں ناک خراب ہو تمہاری اقل سنگلے تو میں جانوں تو اب تمہاری اقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ جن وسیلوں سے کام لے رہی ہو وہ وسیلے بے عیب ہو اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی تمہارے اچھا وسیلہ بھئی وسیلہ چاہے ہدایت کا ذریعہ ہے ہدایت کرنا ذمہ داری کس کی ہے اللہ کی ہے نا بھئی یہ ہم کون ہے جو اس پہ کچھ باجی وہ لازم کر دے اس کی مردی ہے وہ ہدایت کرے اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَلُولَى دیکھو ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے پھر اللہ چیلنج کر رہا ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ دیکھو ہم نے ہدایت کر دیا ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے کسی اور کی نہیں اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے اب ماشاءاللہ اتنا تحد نگاہ مجھے مجمع نظر آ رہا ہے ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اس مجمع میں کوئی ایک آدمی بھی ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتائے کہ اللہ نے اسے ڈائریکٹ آ کر ہدایت کیا ہو اللہ اکبر اللہ کوئی ایک آدمی بھی بتائے مجھے کہ جسے اللہ نے ڈائریکٹ آ کر ہدایت کیا ہو کہ نہیں مولانا صاحب اللہ ڈائریکٹ آ کر ہدایت کر ہی نہیں سکتا اللہ ڈائریکٹ آ کر ہدایت آخری آدمی تک بات نہیں پہنچ رہی ہے پھر میں دور آتا ہوں اللہ ڈائریکٹ آ کر ہدایت کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ اگر یہاں آ کر ہدایت کرے تو وہ وہ نہ رہے تم اگر وہاں جا کر ہدایت لو تو تم تم نہ رہو تب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری ہے وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری ہے تو اس کی ایک جہد خدا کے قریب ایک جہد بندوں میں تو خطا کسی کی نہیں ہے یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا خطا کسی کی نہیں ہے یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے پھر جلو سورہ دہر کی آیت کی طرف یاد رکھنا حصے دو ہیں مگر اللہ نے خصوصیت کے ساتھ تین حصوں کا ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو ہم نے انسان کو خلق کیا پھر چیلنج ہم نے انسان کو خلق کیا کہے کے لیے خلق کیا امتحان کے لیے خلق کیا اور دیکھو ہم نے اسے سماعہ دے دی اور بسارت دے دی ہم نے انسان کو ملے جلے نجس نطفے سے خلق کیا اور ہم نے اسے سماعہ دے دی بسارت دے دی سننے کی صلاحیت دے دی دیکھنے کی صلاحیت دے دی اور پھر اللہ فرما رہا ہے سورہ واللیل میں بسم اللہ سورہ این اہل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیعہ فجعل لکم السماعہ والابسارہ والعافدتہ لعلکم تشکرون دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیعہ تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا من بطون امہاتکم لا تعلمون شیعہ فجعل لکم السماع والابسارہ والعافدتہ اور ہم نے تمہیں آنکھ دے دی ہم نے تمہیں کان دے دیئے ہم نے تمہیں دل و دماغ دے دیئے تاکہ تم میرے سامنے حدیعہ تشکف پیش کرو تو بھئی اللہ کا دعویٰ کیا ہے قرآن میں کہ دیکھو جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو تم سب کے سب جاہل تھے پوری انسانیت کو چیلنگ ہے خدا کا کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے بہار آئے تو تم جاہل تھے پھر ایک جگہ قرآن میں فرمایا خولے قل انسان و ضعیفہ اور ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا تو بھئی دنیا کا ہر انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے بہار آیا جب دنیا میں پہلا قدم رکھا تو دو عیب لے کر آیا ہے ہر انسان ایک عیب ہے جہالت کا ایک عیب ہے کمزوری کا نہیں پہنچا لکھنوں کا مجمع بھئی ایک عیب ہے جہالت کا ایک عیب ہے کمزوری کا تو بھئی جب دنیا میں اپنے ماں کے پیٹ سے چلے تھے تو کتنے جاہل تھے اور دنیا میں آنے کے بعد کتنے بڑے عالم بن گئے دنیا میں آنے کے بعد تم نے درسگاہوں میں درس حاصل کیا اور اتنے بڑے عالم بن گئے کہ کمپیوٹر تم نے ایجاد کر دیا روبورٹ تم نے ایجاد کر دیا بھئی چلے تھے جہالت سے چلے تھے کمزوری سے اور دنیا میں آنے کے بعد ہو کر رہ گئے بھئی شمسی دوانائی کو تم نے کنٹرول کر دیا مریخ پر تمہارے قدم اتر گئے چاند پر تم نے جھنڈے گار دیئے تمہارے جہاز سمندروں کے سینوں کو چاک کرتے ہوئے آگے پڑھ رہے تمہارے ہوای جہاز فاناؤں کے سینوں کو چاک کرتے ہوئے آگے پڑھ رہے تو بھئی کتنے جاہل تھے جب ماں کے پیٹ سے چلے تھے کتنے کمزور تھے جب ماں کے پیٹ سے چلے تھے اور دنیا میں آنے کے بعد اتنے بڑے عالم ہو گئے اتنے بڑے طاقت پر ہو گئے کہ زمان و مکان بے مانے ہو گئے دنیا حیرت میں پڑ گئی دنیا حیران ہو گئی تو بھئی تم جاہل تھے دنیا میں آ کر عالم بنے تم کمزور تھے دنیا میں آ کر طاقت پر بنے تو اب جو چلا ہی ہو علم سے نہیں پہنچا میرا مجمع اب جو چلا ہی ہو علم سے جو چلا ہی ہو طاقت سے تو اب لکھناوں کا یہ اتنا بڑا مجمع یہ اجتماع مجھ سے سوال کرے گا کہ مولانا ہم سب تو جہالت سے چلے ہم سب تو کمزوری سے چلے آخر وہ کون ہے جو علم سے چلا وہ کون ہے جو طاقت سے چلا ایک جملہ عرض کرتا ہوں اگر علم دیکھنا ہو تو آغوش محمد میں قرآن پڑتے ایک جملہ کہنے دو اگر علم دیکھنا ہو تو آغوش محمد میں قرآن پڑتے دیکھ لینا اور اگر طاقت دیکھ لی ہو تو گہوارے میں ازدائے کے تم جہالت سے چلے عالم بن گئے تم کمزوری سے چلے طاقتور بن گئے تو پھر اس کے علم کا اندازہ لگاؤ جو چلا ہی ہو علم سے تو اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ جو چلا ہی ہو طاقت سے اب آؤ پھر لے چلوں میں تمہیں اسی سورہ عراف کے آیت کی طرف اللہ کا اعتراض کیا ہے کیلنج کیا ہے ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھیک دیں گے لکنوں والوں اکثریت کو جہنم میں پھیک دیں گے کبھی اکثریت پر نازمت کرنا اللہ اکبر کبھی اکثریت پر نازمت کرنا حق ہمیشہ عقلیت میں رہتی ہے اللہ فرمارا ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھیک دیں گے کیوں پروردگار لہم قلوبن لا يفقہون بہا ان کے پاس دل ہے یہ سوچنے کا کام نہیں لیتے وَلَهُمَ عَضَنٌ لَا يُفْسِرُونَ بِهَا ان کے پاس آنکھیں ہیں یہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے وَلَهُمَ عَضَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے پاس کان ہے اور یہ سننے کا کام نہیں لیتے بھئی عجیب بات ہے آنکھیں ہوں اور صحیح دیکھ رہی ہوں اور پھر اللہ کہہ رہا نہیں دیکھتے پان ہو اور صحیح سن رہے ہیں اور پھر اللہ کہہ رہا نہیں سنتے دل و دماغ ہو اور صحیح غور کر رہے ہوں اور پھر اللہ کہہ رہا نہیں غور کرتے تو پتہ یہ چلا کہ فقط دیکھنا کافی نہیں ہے جو دیکھنے کا تقاضی ہے وہ بھی پورا کرو فقط سننا کافی نہیں ہے جو سننے کا تقاضی ہے وہ بھی پورا کرو فقط جو سوچنا کافی نہیں ہے جو سوچنے کا تقاضی ہے وہ بھی پورا کرو اب اللہ سوال بھی قیامت میں انہی تینی چیزوں سے کرے گا جا کے اٹھا کر پڑو سورہ پنی اسرائیل سترہ سورہ قرآن مجید کا اللہ فرمارا بسم اللہ الرحمن الرقیم ان السما والبسرا والعافدتا کلو اولائے کا کانا لہم مسعورا دیکھو قیامت کے دن ہم آگ سے سوال کریں گے قیامت کے دن ہم کان سے سوال کریں گے قیامت کے دن ہم دل سے سوال کریں گے تو بھئی آنکھوں کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے آنکھوں سے پوچھا جائے گا کان کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے کان سے پوچھا جائے گا دل کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے دل سے پوچھا جائے گا آنکھ سے پوچھا جائے گا کان سے پوچھا جائے گا دل سے پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا یہ آیت میں نہیں ہے اللہ اکبر اب میں سمجھ گیا جو بار زور لگا کر سنوں گا پڑھوں گا بھئی آپ زور سے سنیں گے بھئی کیا پوچھا جائے گا یہ آیت میں نہیں ہے تو آنکھوں کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے کان تیار رکھو جواب دینے کے لیے دل کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا آیت میں نہیں ہے تو اب آؤ اگر قرآن پوچھنا ہے تو بولتے ہوئے قرآن سے پوچھو میں نے ہاتھ جوڑا مدینے کی طرف اے آقا نامدار اے مدینے کے تاجدار اے مد مختار اے نبیوں کے سردار اے رسولوں کے سرطاج اے ہمارے آقا و مولا اے نبی کونین اے رسول السقلین اے جدد الحسنین اے نبی کریم آپ پہ میرا سلام ہو مجھے سوال کا جواب دے اللہ پوچھ رہا آگ سے پوچھا جائے گا کان سے پوچھا جائے گا دل سے پوچھا جائے گا کیا پوچھے گا پروردگار اب میں دو روایتیں دو تین روایتیں میں دو بڑی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں سید علی حمدانی رحمت اللہ نے جو حدیث مبدت و قربا میں لکھی ہے اور شیخ سلمان حنفی رحمت اللہ نے جو حدیث یہ نابی المبدت میں لکھی ہے اور ملہ سالے کشفی السلنی الحنفی الترویزی نے جو حدیث کوکب درری فی مناقب علیب نے ابھی طالب میں لکھی ہے کہ اللہ نے کہا ہم آگ سے پوچھیں گے ہم کان سے پوچھیں گے ہم دل سے پوچھیں گے اللہمہ سید علی حمدانی لکھتے ہیں کہ ادھر اللہ نے کہا کہ ہم آگ سے پوچھیں گے ادھر نبی نے کہا ال نظرو الہ وجے علی جنبادہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے سوال کانوں سے بھی ہوگا نبی نے کہا ذکرو علی جنبادہ سوال تو دل سے بھی ہوگا نبی نے کہا حُبو علی جنبادہ سوال کانوں سے بھی ہوگا یار رہو آخرت میں جواب دینے کے لیے افسوس تو اسی بات کہہ کہ مسلمان بھل ہی چھکا ہے کہ آخرت کوئی شہد لیے اسلام کا بنیادی یقیدہ ہے یقیدہ آخرت سانس یہاں کے لیے لینا ہے زندگی وہاں کے لیے گدارنا ہے بھئی یہی تو سبب ہے ایک تصور ہے دنیا کا ایک تصور ہے آخرت کا کیا تصور ہے دنیا والوں کا وہی تصور جو اللہ قرآن میں پہلے سے دہرا چکا ہے کیا تصور ہے دنیا والوں کا اللہ قرآن میں دہرا چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو ماہیا اللہ حیاتو نا دنیا نمو تو وہ نہیا وما نحنو بے مبعوسی یہ منکر یہ مشرق یہ کافر یہ منکر یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہے بس یہی دنیا ہے نارے لگتے ہیں نا چار دن کی زندگی ہے چار دن کی زندگی ہے تو کیسے گزاروں کو ناچتے ہوئے گاتے ہوئے اللہ کو ادبر اور اسلام کہتا ہے اگر چار دن کی زندگی ہے تو کبھی عبادت کرتے ہوئے کبھی نماز پڑھتے ہوئے کبھی روضہ رکھتے ہو جو لاروں تو قالو ماہیا اللہ حیاتو نا دنیا نمو تو ونہیا ونا مو ما نحنو بے مبعوسی دیکھو یہ منکر یہ کہتا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے ہمیں اس دنیا کے بعد اور کوئی دنیا نہیں دیکھنا ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں ہمیں اس دنیا کے بعد اور کوئی دنیا نہیں ہے فلاکت ہے ہلاکت ہے فنا ہے پھر ایک جگہ آواز دی آئیدہ زلنہ فیل آردائی نالا فی خلطن جدید دیکھو یہ منکر ہم پر ادراز کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب ہم قبروں میں مل کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کی نگاہ صرف دنیا پر ہے اس کی نگاہ صرف دنیا پر ہے پھر سورہ یاسین میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اور یہ دیکھو ہم پر اعتراض کرتا ہے بھول گیا اپنی تخلیق کو بھول گیا اپنی خلقت کو اور یہ کہتا ہے کہ جب ہم قبروں میں مل کر سر جائیں گے تو کیا قبروں کی گلی ہوئی سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کی نگاہ صرف دنیا پر ہے یہ ہم پر اعتراض کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا کہ کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا اپنی خلقت کو بھول گیا کہ کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا تو بھئی ایک تصور ہے دنیا کا کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ایک تصور ہے قرآن کا قرآن نے کہا دنیا کے بعد آخرت ہے تو بھئی یہی سبب ہے تمہارے عدیب عدب پروڈیوز کر رہے ہیں تو سارا عدب سارا علم سارے عمرانی حقیقتیں اس بات پر مزیر ہے جیو دنیا کے لئے اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لئے تو بھئی دونوں میں فرق کیا ہے کہ اگر دنیا کے لئے جیو گے نتیجہ جہنم ہے آخرت کے لئے جیو گے نتیجہ جنت ہے جب تک یہ سوچتے نہیں رہو گے کہ دنیا کے بعد کوئی حقیقی دنیا دیکھنی ہے تب تک عذاب و ثواب کا تصور سمجھ میں نہیں آئے گا زمانے میں اس وقت تک امن نہیں قائم ہو سکتا جب تک آخرت پر ایمان نہ ہو اللہ اکبر بھئی دیکھو آج جو لوگ سب سے زیادہ جنگ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ پورا امن بتا رہے ہیں بھئی نہیں پہنچا بھئی اگر انٹرنیشنل نیوز پر آپ کی نظر ہے تو آپ میری باتوں کو سمجھیں گے جو سب سے زیادہ زمانے پر جنگ تھوپتے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ نیوکلئر پاور ہے نیوکلئر ہتیار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زمانے میں امن قائم کریں گے اپنے ہاتھوں سے اسلحے بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں امن قائم کریں گے بھئی یہ تخریبکار دنیا یہ دھوکے پاس دنیا یہ دھوکے پاس معاشرہ یہ تخریبکار معاشرہ یہ فریبکار معاشرہ یہ فریب دینے والا معاشرہ بھئی یہ فریب نہیں تو کیا ہے کہ سگریٹ تم بنا رہے ہو سگریٹ کی فیکچریاں تم چلاتے ہو اور ڈبے میں لکھ دیتے ہو سموکنگ از انجوریس فور ہیل نہیں پہنچا میرا مجموعہ یہ فریب نہیں تو کیا ہے زمانے کو فریب دیا جا رہا ہے اگر ایمان لینا ہے اگر امن لینا ہے تو اسلام سے لینا پڑے گا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاللہزین آمنوا خود خروف فی السلم کا فقہ اے ایمان لانے والو امن کے دائرے میں آ جاؤ دیکھئے دو لفظ ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا ڈیپ ہو رہا ہے مگر بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے نہیں کچھ چیزیں مجھے بزرگوں کے لیے بھی پڑھنے دیجئے دو لفظ ہیں عربی میں ایک لفظ ہے سلم ایک لفظ ہے امن اسلام نکلا ہے سلم سے ایمان نکلا ہے امن سے اور دونوں کے معنی ہے خود امن سے رہنا دوسروں کو امن سے رہنے دینا نہیں پہنچا میرا مجھوار خود امن سے رہنا اور دوسروں کو امن سے رہنے دینا بھئی اگر یہ کیسا امن ہے کہ طاقت کو بڑھاتے جا رہے ہو ہتھیاروں کو بڑھاتے جا رہے ہو کملور ممالک پہ تشدد کر رہے ہو اگر طاقت ہے تو طاقت کے ساتھ کنٹرول بھی سیکھو اگر طاقت ہے تو طاقت کے ساتھ کنٹرول بھی سیکھو بتاؤں کیسی طاقت بتاؤں کیسا کنٹرول اگر کنٹرول دیکھنا ہے تو جا کر خندق میں دیکھنا کہ علی کے چہرے پہ جب عمر نے غستاخی کی علی اتر کے ٹہلنے لگے یہ ہے کنٹرول اور طاقت ایسی کہ دو املیوں میں خیبر اگھار دیا اگر کنٹرول سکھنا ہے اگر طاقت سکھنا ہے تو دو انسانوں سے سکھو میرے علی سے سکھو میرے نبی سے سکھو کہ میرے نبی کا کنٹرول دیکھو کفار نے پتھر مارا تو میرا نبی خاموش ہو گیا یہ کنٹرول ہے اور طاقت ایسی کہ اشارہ کیا تو جان کے ٹکڑے کر دیے کنٹرول سکھنا ہے تو علی کے در پہ آؤ طاقت سکھنا ہے آؤ علی کے در پہ آؤ نبی کے در پہ جب تک طاقت کے ساتھ کنٹرول نہیں ہوگا زمانے میں امن نہیں قائم ہو سکتا بھئی یہ حملے پہ حملے کیے جا رہے ہیں مگر اللہ رہے اللہ بھی اپنی طاقت دیکھاتا ہے کہ امریکہ نے جس ملک کو چیلنج کیا اس پہ حملہ کر دیا عراق کو چیلنج کیا عراق پہ حملہ کیا مگر آج تک کئی صدی گزر گئے ایران کو چیلنج کرتا رہا آج تک ایران کے سامنے نہیں آیا اس لیے کئی سے معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور مقابلے پہ علی خامنائی گھڑا ہے یہ وہ صاف ہے امریکہ کہ جس کی آستین میں پلتا ہے اسی کو دستا ہے ارے صدام حسین کو تم نے پالا اور پالنے کے بعد تم نے ہی اسے مروا دیا مگر تم بھول گئے عراق میں فرق ہے ایران میں فرق ہے عراق میں صدام حسین تھا ایران میں اولاد حسین ہے یہاں اولاد حسین ہے اس لیے اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ ایران ہوگر عالم مشرف کا جنوہ شاید کررہ عرض کی تقدیر بدل جائے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس سرزمین پر حملہ کر دے اس لیے کہ یہ میرا اور عقیدہ ایمان نہیں ہے میری دلیل ہے بھئے آج بھی ہر مسلمان جب اپنے گھروں سے نکلتا ہے تو اس کے بازوں میں کیا باندھا جاتا ہے کہ امام زامین باندھا جاتا ہے کس لیے باندھا جاتا ہے کہ جب بھی جہاں بھی جائے گا ہر حملے سے محفوظ رہے گا ہر مسئیبت سے محفوظ رہے گا ارے تجھے نہیں معلوم جس کا نام ہمارے ہاتھوں میں بنا ہے اس کا روزہ ایران میں ہے جس کا سکھا ہمارے ہاتھوں میں بندہ ہے اس کا روزہ ایران میں ہے اور سنو آج یہ بھی بات کر رہا ہوں میں چاہے شیعہ ہو یا سننی کوئی ناراض و فرق نہیں پڑتا اس موجودہ دور میں جو موجودہ ایران کا دشمن ہے وہ اصل میں ایمان کا دشمن ہے اور میں دعوے بے دلیل نہیں کرتا میں جب تا ایران نہیں گیا تھا میں نے یہی سن رکھا تھا بھائی میں نے یہی سنا تھا ایران میں ولایت فقی ہے ایران میں ولایت فقی ہے ایران مدے ایران میں ولایت فقی نافذ ہے مگر جب میں ایران گیا تو مجھے معلوم پڑا ایران میں ولایت فقی نہیں نافذ ہے ایران میں ولایتِ علی نافذ ہے اور بس آخری بات اور میں اپنی تقریر سمیت رہا ہوں یہ دعوے میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہواوں میں تیر نہیں چلاتے ہیں ہم ہم انی والے ہیں کلیجہ دیکھ کر تیر چلاتے ہیں یہاں وہاں تیر نہیں چلاتے میں نے کیسے کہہ دیا کہ ایران ایمان کا حصہ ہے ایران حق کی طرف ہے اس لیے کہ یہ میرے مولا کی حدیث ہے میرے مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی زمانہ ایسا آئے کہ جب حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو یہ دیکھنا ساری باطل طاقتیں کس کے خلاف کھڑی ہیں تو میں نے دیکھا امریکہ ازرائی ہے اللہ کم ہی لوگوں کو قیادت سے نوازتا ہے مگر میں اس بات سے قطعاً بھی ڈرتا نہیں ہوں اس لیے کہ کسی کے باپ کے منبر پہ نہیں بیٹھا ہوں خسین کے بابا کے منبر پہ یہ مجھے فون بے فون آرے مولانا آپ شیعوں کے بیٹ جا رہے ہیں آپ شیعوں کی مجلس میں بڑھ رہے ہیں آپ شیعوں کے جلسوں میں جا رہے ہیں کہا ہاں ہاں یہ حکم ہے ہمارے علماء کا یہ حکم ہے میرے نبی کا کہ ولا تفرقو تفرقہ ختم کرو آپس میں اتحاد قائم کرو اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج شیعہ سننی اتحاد کا دشمن دون ہے شیعہ سننی ہے اتحاد کی مخالفت اگر شیعہ کرے تو سمجھ لیجئے وہ شیعہ نہیں ہے اگر سننی کرے تو سمجھ لیجئے وہ سننی نہیں ہے شیعہ سننی اتحاد سے سب سے دادا پرابلم شیعہ تانگو ہے میں حدیثوں کا ایک امبار کھڑا کر سکتا ہوں کہ امہِ معصومین اور امہِ اہلِ بہتِ تحریم کی اقوال سے میں میں کٹ ملنا کچھ بھی بولے مجھے کیا فرق ہے مجھے تو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ شیعہِ خدا کیا بولے کہے شیعہ ملنا بولے کہے سننی ملنا بولے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا مولا کیا کہے کے گیا امبار لگا دنگا میں داریخ ہو کی اسی امام بارگاہ میں مولا سے مارگاہ سے بول رہا ہوں ان کی عطاوں پر بروزہ کر کے امبار لگا دنگا تاریخوں کی حدیثوں کی ثابت کر دنگا کہ کسی امام نے کہ آپس میں تفرقہ قائم کرو دونوں شہزادے امامین سیدین نیرین ساقلین حاصلین شریفین ابلہ پین ایک نے جنگ کی ایک نے صلح کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کے مزاجوں میں فرق تھا اگر حسن کی جگہ حسین رہتے تو صلح کرتے حسین کی جگہ حسن رہتے تو جنگ کرتے جا کے مولا سے پوچھو مولا آپ نے اتحاد کیوں کی اتحاد کا صلح کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مولا نے بیعت کر لی امام حسن کے پہلے تو ان کے نانا نے صلح کی تھی کفاروں سے ابو لہب سے ابو جہل سے ابو سفیان سے تو کیا مطلب ہے کہ ابو سفیان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی اگر مولا اٹھا لیتے تلوار تو کس کی حکومت تھی کہ مولا سے مطلب چھین لیتا کبھی سوچائے کہ مولا نے ذو الفقار کو نیام میں کیوں رکھا سوچائے کبھی تو مولا سے بڑے مولا کے چاہنے والے ہو اگر امت میں تفرقہ مقصود نہ ہوتا تو کسی کی امت نہیں تھی کسی ماں نے وہ اولاد نہیں جانا کہ علی کی تلوار کے سامنے آ جائے اس لیے کہ ان کے بزرگوں نے دیکھ لیا تھا کہ علی کے سامنے اور علی کی تلوار کے سامنے اچھے اچھے ننگے ہو جاتے ہیں جب مولانا کلب جواز صاحب نے مجیس اچھے کے لیے کہا تو میں نے لبیک کہا کیونکہ ہندوستان میں آج ایسی کوئی دوسری قیادت نہیں ہے لکھنہ والوں اپنے نصیبوں پہ ناس کرنا اور اللہ کا شکر رضا کرنا کہ اللہ نے تمہیں کلب جواز صاحب جیسی قیادت عطا کی ہے کچھ منافق ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہیں کہ کلب جواز صاحب کو امپریس کرنے کے لیے مولانا شبیر پڑھ رہے تھے جا بچپن سے جا کر میری تقریر اٹھا کر دیکھ لے میں نے سوائے اہل بیعت کے آج تک کسی کو امپریس نہیں کیا امپریس وہ کرے جو جلسوں کا لالچی ہو امپریس وہ کرے جو محفیلوں کا لالچی ہو اللہ نے شبیر کو پیدا ہی کیا ذکر حسین کرنے کے لیے مجھے تو صرف اہل بیعت سے مقصود ہے اگر امپریس کرنا ہوتا تو میں کبھی یہاں آتا ہی نہیں میجوریٹی سنیوں کی ہے میں ان کو امپریس کرتا یہاں کیوں آتا اقلیت میں میں نے کہا کہ میں اپنے حسینی بھائیوں کے پاس جا رہا ہوں جس بارہ امام کو وہ مانتے ہیں اسی بارہ امام کو میں مانتا ہوں شیعوں کے یہاں علی خلیفہ بلا فضل ہیں اور صوفیوں کے یہاں علی امام بلا فضل ہیں آپ خلافت کو لے کر چل رہے ہیں تو ہم امامت کو لے کر چل رہے ہیں طریقت میں نبی کے بعد دائریکٹ ہے مولا کائنات شیعر خدا کوئی نہیں بیش میں دائریکٹ ہے مولا علی شیعر خدا اور جب تک مولا نہیں چاہیں تو کسی کو ذلاحیت ملی نہیں سکتی ایک آخری بات چلیے یاد آگئی ہے تو پڑتا چلوں میں ایسا بھی مت سمجھئے گا کہ مجمع کو دیکھ کے مولانا کچھ بڑھا رہے ہیں نہیں ضرورت محسوس کرتا ہوں تو بولتا ہوں ورنہ مجھے کیا ہے میری تو آواز پھرس رہی ہے جتنے جلدی اتروں گا اتنا فائدہ ہے 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 نا حسنین بھائی محبوب الہی حضرت نظام الدین علیہ شیخ المشائق جن کے پیروں کی دھول اگر مولوی چاٹ لے تو وہ عالم بن جائے علی کا وہ بیٹا ہے وہ نقوی سادات ہے محبوب الہی شیخ المشائق حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ولی ہیں دیکھیں اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ اللہ کا ولی انکساری میں بھی جھوٹ نہیں بولتا یعنی کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ مولانا آپ عالم ہیں تو میں کیا کہوں گا بولوں گا عالم میں مسکر آکے کہوں گا نہیں بھائی میں تو طالب علم کیونکہ عالم کی پہچانی یہی ہے کہ وہ خود کو عالم نہیں سمجھتا مگر اللہ کے ولی وہ ہیں جو انکساری میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے پوچھا گیا میں محبوب الہی شیخ المشائق نظام الدین علیہ رحمت اللہ دلی کے سلطان کہ آپ ولی ہیں کہا بے شک ولی ہوں کہا آپ کے جد آپ کے دادا علی مرتضی ولی تھے کہا تھے نہیں ولی ہیں اللہ اکبر جملے تو سنو میرے جملے نہیں ہیں کہا تھے نہیں کہا کہا تو اچھا علی بھی ولی ہیں آپ بھی ولی ہیں تو آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں کیا فرق ہے محبوب الہی نے کہا یہ بتا کہ تیرا کام مجھ گلہ کیا ہے کہا میں کسان ہوں کہا کھتی کرتا ہوں کہ یہ بتا کھاتا کیا ہے کہا روٹی کھاتا ہوں کہا روٹی کہا سے آتا کہا گہوں سے کہا گہوں کہا سے آتا ہے کہا جس زمین میں کھتی کرتا ہوں کہ یہ بتا کہ تجھے روٹی دیتا کون ہے اس زمین کا مالک ہے تو محبوب الہی نے کہا عجیب بات ہے تو بھی روٹی کھاتا ہے تیرا مالک بھی روٹی کھاتا ہے تو تجھ میں اور تیرے مالک میں فرق کیا ہے کہ میرا مالک جو کھاتا ہے وہ اپنی ذاتی ملکیت کی روٹی کھاتا ہے اور جو مجھے دیتا ہے وہ اس کی خیرات ہوتی ہے محبوب الہی نے کہ سن لو کائنات کے سارے ولیوں کو علی سے خیرات میں ولایت ملی ہے جور سے نعرہ لگا ہے علی حق شرماتے کیوں علی کا نام لیتے ہوئے غلام کا نام نہیں لے رہے ہو امام کا نام لے رہے ہو کہا علی کی اپنی ولایت ایک مرتبہ سلوات پڑے پر محمد والم ساری کائنات کو جس سے خیرات میں ولایت ملتی ہے اسے علی کہتے ہیں علی کی اپنی ذات ہی ولایت جاگیر ہے میں نے کل بھی کہا تھا پس سو بھی کہا تھا کہ کربلا علی ولی اللہ کے لئے برپا ہوا رہے ہیں اتنا بڑا مجمعہ جو یہاں آیا ہے یہ علی کے نام پر آیا اس لیے کہ کربلا میں حسین کو قتل کرنے والے وہ دراصل حسین کے دشمن نہیں تھے وہ علی کے دشمن تھے اپنے مولا کی ولایت کی حفاظت کرنا میرے بھائیوں کوئی ہمارے عمال میں اور کچھ نہیں ہے نہ ہمارے نماز نہ ہمارے روزے نہ ہمارے حج نہ ہمارے زکاة اس قابل ہیں کہ وہ ہماری بخشش کروا سکے قیامت میں نماز تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اہل بیعت کا حکم ہے روضہ تو اس لیے رکھتے ہیں کہ اہل بیعت کا حکم ہے سجدہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ میرے مولا نے اسے سجدہ کیا ہمارے عمال میں صرف دو ہی چیزیں ہیں جب مقدر سے اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ہماری ماں کے شرافت اور باپ کے خون کی تہارت کے سلے میں پہلی ہے علی کی ولایت اور دوسری ہے حسین کی ازاد آج ان دو چیزوں کو ہم کی حفاظت کرنا تم نے دیکھا نہیں کہ سال بھر جن ایام کا انتظار کر رہے تھے کبھی سوچا بھی ہے کہ آج محرم کی بھی ہے کہ یہ ازاد خانہ جو آج اتنا بارانک نظر آ رہا ہے یہ شام غریبہ کے بعد اجڑ جائے گا حاضی دو آج پانچ محرم ہیں آج ہم حسین کے گھر والوں کو یاد کرنا شروع کریں گے آج ایک بنی حاشم پہ رونا ہے ہاں کس پہ رونا ہے اس زینب کی اولادوں پہ کہ جس نے کربلا سے کو 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 سے شام ہاتھ بندے ہوئے ہاں میں بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں اب تک میں نے اصحاب حسین کے مسائب پڑھے تھے آج سے بنی حاشم کے مسائب پڑھنے ہے ہاں عزیز جب امام کا قافلہ مدینے سے نکلا نا مجھے نہیں معلوم کس منزل پر جا کروں کا علاق علاق روایت ہیں کسی منزل پہ بھی مولا کا قافلہ ٹھہرا آپ کو پتا ہے جب مولا مدینے سے چلے جب شہزادی زینب مدینے سے چلی نا تو اونو محمد ساتھ نہیں تھے مولا حسین نے کہا تھا اے میرے بھانجو اے میرے شہزادوں تمہارا بابا عبداللہ بیمار ہے کیوں وجہ کیا وہ پتا ہے آپ کو حسین کو معلوم تھا جو بھی کربلا میں جائے گا وہ زندہ بچ کر نہیں آئے گا ارے آپ بھی نہیں سمجھے زینب کو اتنی محبت علی اکبر سے تھی حسین کو اتنی محبت اونو معمد سے تھی حاضی دو ایک منزل پہ مولا نے کہا عباس خافلہ یہی روکو کہا مولا کیا خیمے لگا دو کہا نہیں صرف میرا خیمہ لگانا حسین کا خیمہ عباس نے لگایا ایک مرتبہ حسین سواگ آیا ہے عباس باہر گئے کیا دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار گھوڑے پہ سوار ہو کر آرہے ہیں ہاں عزیز و گھوڑے سے اترے خیمہ حسین میں داخل ہوئے السلام علیکہ یا باب اللہ حسین حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر کہا مولا اگر اجازت ہو مولا تو میں ایک مرتبہ اپنی زوجہ زینب کبرا سے ملنا چاہتا ہوں حسین نے کہا ارے عبداللہ تم اس کے حاکم ہو میری اجازت کی ضرورت نہیں اب باز خیمہ لگاؤ خیمے میں جناب زینب تشریف رکھتی تھی عبداللہ جیسے داخل ہوئے ایک مرتبہ زینب کے آنکھوں سے آسو بہ گیا عبداللہ نے کہا سلام علی یا بند رسول اللہ جواب سلام دیا اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہے زینب نے کہا ہو میرے شہور کیا آپ مجھے لینے آئے ہیں اگر آپ لے کے جانا چاہتے تو آپ شہور ہیں زینب بھئیہ حسین کو چھوڑ کر زندہ نے حاضی تو ایک مرتبہ عبداللہ کہنے لگے اے بنت رسول میں آپ کو واپس لینے کے لیے نہیں آیا ہوں کہا تو پھر کس لیے آئے ہیں کہ اس لیے کہ جب سفر میں جایا جاتا ہے تو صدقہ اتار آجاتا ہے کہ کیا صدقہ لے کر آئے ہو کہ یہ دونوں ارے میرے مولا حسین پہ ان کو اب اپنی طرف سے صدقہ کر دینا محمد کو میری طرف سے حاضی تو آ گیا آشور جب سے روز آشور آیا ایک مجب جب انہوں محمد خیمے میں جاتے تھے جناب زینب بیٹو کو دیکھ روح پھیر لیتی تھی دونوں شہداد کہتے تھے اممہ ہمیں دیکھ کر مو کیوں پھیرتی ہو کہا انہوں محمد اگر میرا اگبر قربان ہو گیا اور تم زندہ رہے تو دودھ نہ بخش ہوگی انہوں محمد خیمے سے نکلے او مامو اسے مامو جان اجازت دے دو ان کے چجموں چڑھا ہو انہوں محمد پھر اممہ کے خیمے میں آئے جناب زینب نے کہا انہوں محمد اب تک زندہ ہو کہا اممہ وہ آ جاتا ہوں مامو کے پاس تو وہ جانے نہیں دیتے آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ آنے نہیں دیتی ایک مرتبہ زینب دونوں بچوں کو لے کر بھئیہ حسین کے پاس گئی ہاں بھئیہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہاں بھئیہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی نہیں نہیں میری بہن تم تو میری مات کی نشانی ہو کہا تم میری اولادوں کا فدیاء قبول کرو حضی حسین نے دونوں بچوں کو گلے سے لگایا حسین نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے ہمامے پہنائے ایک گیارہ سال کی عمر کا شہزادہ ایک دنوبرس کی عمر کا شہزادہ دونوں بچوں کو اب باس علمدار نے گھوڑوں پر سوار کیا ایک مرتبہ زینب نے دونوں بچوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا میرے شہزاد ہو ماں کی وسیعت رہاد رکھنا اگر لڑتے لڑتے دریا تک پہنچ گئے تو پانی نہ پینا یہ سوچ لینا کہ سکینہ پیاسی ہے ازغر پیاسا ہے حاضی دو تاریخ نے لکھا انہوں محمد نے یزیدی لشکر پر حملہ کیا دونوں بھائی ساتھ حملہ کرتے تھے مہمنا بکھر گیا مہسرا بکھر گیا قلب لشکر بکھر گیا تاریخ نے لکھا گیارہ میل تک دونوں شہزادوں نے فوج اشقیان کو دوڑا آیا دوڑاتے دوڑاتے عمر ابن ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے عمر ابن ساتھ خیمے سے بھاگتا ہوا نکلا نکل کر آواز دی ارے تم لوگ کیا کر رہے ہو یہ ایسے قابو میں نہیں آنے والے یہ جعفر تیار کے پوتے جب تک یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے تم انہیں نہیں مار سکتے ان کے درمیان سے گھوڑے گیا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو آواز دی ایک بھائی نے پہلے بھائی کو آواز دی کئی سے تلوار کئی سے نیزا کئی سے خنجار دونوں گھوڑے سے زین پار السلام علیکہ یا باب دلہ بس میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں نے ختم کر دی حضی دو ادھر سے باس دوڑے ادھر سے حسین دوڑے ایک مرتبہ دونوں بچوں کے جنادوں تک پہنچے حضی دو شام غریبہ گزر گیا حضی دو قافلہ دربار شام میں آیا بہتر شہدہ کے کٹے ہوئے سر آنے لگے ہر کے سر پہ کوئی نہ کوئی ماتم کر رہا تھا رو رہا تھا ان دو بچوں کے سر پڑے ہوئے تھے کسی نے آواز دے کر کہا ان بچوں کا کوئی وارث نہیں آئی زینب نے کہا کیا کہتا ہے ابھی اس کی ماں کہا تو پھر اپنے بچوں کا ماتم کیوں نہیں کرتی کہا اگر میں اپنے بچوں کا ماتم کروں گی تو فاطمہ کے بچے کے آنے فاطمہ کے بیٹے میں کون روئے گا حاضی زینب زندان میں نہیں روئی آنو محمد پر دربار میں نہیں روئی آنو محمد پر کربلا گئی نہیں روئی مدینے آئی نہیں روئی تین دن تک مدینے میں بھئیہ پہ روتی رہی عبداللہ نے پیغام بھیجا کہ شہزادی زینب ذرا میرے گھر پہ بھی آئے میرا بھی گھر اجڑا ہوا ہے ایک مرتبہ شہزادی گھر پہ داخل ہوئی دو ننے ننے مسلوں کو دیکھا چھوٹے چھوٹے اماموں کو دیکھا ماں کا دل پھگل گیا میرے اونو محمد میری گھوٹی اجڑا گئی میری گھوٹی گھوٹی